اسلام علیکم وعلیکم اسلام میں میسیس خان بوری ہوں اس کے ساتھ کے لئے سوال ہے کہ میری نماراز ویسے میں رگل ہوں مگر پتہ نہیں آج کر کیا ہو پڑھتی ہی تو دو دن نماز مطلب چھوٹ جاتی ہے پڑھتی ہی نہیں پتہ نہیں مجھے اس کے لئے کچھ بتائیں ضرور مجھے اس کا بہت فکر ہے ضرور بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کا حضرت سے پوچھتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے باقی ہر دوسرے کے دل میں یہ درد ہے کہ نماز جو یہ کنٹریوسلی نہیں پڑھ پاتے ہیں کبھی پڑھ لی پڑھ لی کبھی چھوٹ گئی بھی دو دن ناغہ ہو گئے جیسے آپ بتا رہی ہیں دس دن خوب جمکے پڑھی اس کے بعد غیب یہ اس لئے ہوتا ہے کہ نماز کی حقیقت نہیں جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی حقیقت کو ہم پہچان لیں تو پھر اس اظہار محبت تو عشق سے ہم ہٹے نہ کیونکہ یہ وفا عشق کا اظہار ہے جو ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں اور اللہ نے اپنے بندوں پر نماز فرض کر کے اتنا بڑا احسان کیا ہے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے جو کوئی سجدوں کی توفیق دے رکھی ہے بلکہ حکم دے رکھا ہے کہ میرے سامنے سجدے کرو نماز کے اور یہ سجدہ اتنی بڑی دولت ہے کہ کل روز قیامت میں جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے اور اللہ اپنا جب دیدار کروائے گا تو اللہ کو دیکھ کر یہ بیچین ہو کر سجدے میں گرنا چاہیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے اے اللہ پہلے بغیر دیکھ کے تجھے سجدے کرتے تھے اور آج تجھے ہم نے دیکھا تو اتنا حسین اتنا خوبصوت اے اللہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم سجدے میں گر جائیں ہمیں اجازت دے ہم سجدہ کریں اللہ فرمایا کہ نہیں یہاں جنتیں سجدوں کے لئے نہیں ہیں جنتیں ایک صلح ہے تمہارے ان سجدوں کی جو دنیا میں کیے تھے یہاں تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ تڑپیں گے اندر سے بیچین ہو جائیں گے کاش سجدے میں گرنے کا ہمیں موقع مل جائے لیکن اللہ اجازت نہیں دے گے یہ سجدہ وہ دولت ہے جو جنت میں بھی نصیب نہیں ہوگی تو جو اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ یہ دولت جنت میں بھی ملنے والی نہیں ہیں وہاں تڑپیں کہا کہ سجدہ کروں اللہ کہہ کر نہیں بغیر دیکھ کے جو سجدہ کیا ہے قیمت تو اسی کی ہے آج دیکھ کے مجھے سجدہ کرو کہ تو کوئی سجدہ ہوا دیکھ کے تو سارے عاشق ہو جاتے ہیں بغیر دیکھ کے عاشق ہو یہ عشق ہے تو فرمایا وہ سجدہ کی قیمت تھی تو یہ حقیقت اگر آپ سمجھ جائیں گی کہ یہاں جو سجدہ کی توفیق مجھے مل رہی ہے یہ اصل میں یہ توفیق کل ملنی نہیں ہے یہ اللہ سے کہا اظہار عشق اور اظہار محبت ہے جو مجھے کرنی ہے اور نماز اگر اللہ نہ دیتا نا ہمیں اظہار محبت کے لیے تو عاشقان خدا بکھر جاتے فنا ہو جاتے ختم ہو جاتے کیونکہ ان کے اندر جب عشق اوبر تھا وہ عشق اظہار کیسے کرتے ان کو سمجھ ہی نہ آتا وہ چاکے کی ریمان ہو جاتے اپنے آپ کو ہلاک اور فنا کر بیٹھتے تیکھ اللہ نے نماز دے دی کہ اگر تمہیں عشق اور محبت کی جولانی آ رہی ہے تو اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جب میرے سلام نے مسلح پہ بس وہ عشق اور محبت کی جو کیفیت ہے اس کی حقیقت تمہیں عطا کر دوں گا تو یہ اظہار محبت عشق ہے تو جو نماز میں کتائی کرتے ہیں اس کی حقیقت اور اس حقیقت عشق سے واقف نہیں ہے تو آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ تو میرے مالک اور محبوب کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار ہے اور محبوب سے عشق اور محبت کی اظہار کرنے میں کوئی کتائی نہیں کرتا یاد ہے اس کتائی سویر آپ بن جائیں گی ماشاء اللہ